تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ مشین کو کیسے ریسٹ کیا جاتا ہے مشین کو ریسٹ کرنے کا فائدہ یہ کہ کچھ چھوٹے بوٹے جو مسائل آ رہے ہوتے ہیں جیسے اٹھائی زیرو ایک بوڈ آ رہے تو وہ بھی آپ کا کلیر ہو جائے گا تو اس کو تو سب سے پہلے ہم نے اس بٹن کو پریس کیے رکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ پاور والے بٹن کو آن کریں گے تو آپ نے تب تک یوٹیلیٹی کاؤنٹر والے بٹن سے آپ نہیں اٹھانا جب تک کہ مشین سٹارٹ نہ ہو جائے اور پراپر لکھا آنا جائے جب وہ آ جائے تو آپ نے چھوڑ دینا ہے آپ کو اس سے اٹھائی زیرو ایک والا جو مسئلہ ایک دوست بتا رہے تھے ان کا مسئلہ آ رہا ہے تو وہ مسئلہ ان کا کلیر ہو جائے گا بس آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک اس سکرین پر لکھا نہ آ جائے بس آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو بس چلتی رہے اور اینڈ تک دیکھیں دو منٹ کی بھی ویڈیو نہیں تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹربل ریسیٹ والا بٹن آپ کے سامنے آ گیا ہے بس آپ نے اس کو ایک بار ٹچ کر دینا ہے تو اوکے لکھا آ جائے گا یہ لیکن دیکھیں جی اوکے بھی آ گیا ہے تو ہم نے بس اس مشین کو ریسٹارٹ کرنا ہے اور پانچ منٹ کے بعد آن کر دینا ہے تو آپ کا وہ اٹھائی زیرو ایک والا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور بھی چھوٹے موٹے جو بھی مسئلے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیں اور بیل کی گھنٹی جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ لازمی پریس کر دیں